جیسٹ کے دیتیے منگل پر رازدانی میں بھکتوں نے دھوم دھام سے منایا بڑا منگل نمشکار میں احمد کشیپ اور آپ دیکھ رہے ہیں گامہ ٹائمز نیوز اس وقت کی خبر سامنے رہے ہیں ترکدیش کے رازدانی کے سواست بہوان نکٹ حنوان مندر سے جہاں پر بھکتوں نے انوکے انداز میں منایا بڑا منگل بتایا کس طرح سے بہل لگاتار ایک دشک سے بجرن بلی جی کے لیے کر رہے ہیں خاص آئیوجن جہاں بھکتوں کے لیے کرتے ہیں پرشاد کا وشیش کارکرم اور بھکتوں کے لیے نہیں ہونے دیتے ہیں کسی بھی پرکار کی کوئی کمی وہی پر سماس سیوک روہت سنگھ اور ان کی ماتا نے اس بندارے کی جس طرح شروعات کی تھی بہل لگاتار دشکوں سے چلا آ رہا ہے اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ بھکتوں کا اٹھوڑ ویشواج جس طرح سے رازدانی میں بجرنگ بلی کے اوپر بڑھتا جا رہا ہے اور سبھی بھکت گڑھ بجرنگ بلی جی کے پرسات کو گرہن کر لگاتے ہیں جے شریرام کے نعرے آئیے ڈالتے ہیں تک اتا ہے چیف سب ایڈیٹر کی ایک وشیش ریپورٹ پر نظر نوشکار میں ایک طور آپ دیکھنے ہنگاما ٹائمز میں جیسے آپ کو پتا ہے کہ جیشت کے بڑے منگل کا دوسرا بڑا منگل ہے آج یا دوسرا دن میں کہہ سکتی ہو اور آج بھی لکھنوں میں وہی دھوم دھام سے بھندارے کا پوجن کا آیوجن ہے اور یہ پوجن کا آیوجن میں کہوں گی کہ بہت بڑے بڑے لوگ نہیں ہر ایک انسان کرنا چاہتا ہے آج کے دن صبح سے لے کر اور جب تک بھوان کی اچھا تب تب بھندارہ چلتا آج ہمارے ساتھ میں آمیں کیا نام ہے آپ کا اور کب سے آپ یہ بھندارے کا آجن کریں آج کا وشیش جو دن ہے آپ کے لئے کتنا وشیش ہے میرا نام کندیرہ سنگھ ہے اور میرا بیٹا ہے روہی تویر سنگھ وہ یہ کرتا ہے بھندارہ اور یہ آٹھ دس سالوں سے لگاتار کر رہا ہے اس کی بھجرن بلی میں شردہ ہے اور وہ ہر سال اس بھندارے کو جیٹ کے منگل کو کرتا ہے میرے بیٹے کا نام ہے روہی تویر سنگھ اور وہ بیجنس کرتا ہے تو آج آپ نے سمحالہ ہے یہ نہیں وہ آ رہا ہے اس کو تھوڑا سا کسی کام میں دیر ہو گئی تو ہم نے شروع کر دیا ہے کتنے سالوں سے یہ آٹھ دس سال ہو رہا ہے برابر اس تھان بدلتا ہے نہیں یہی ہے یہی اس تھان ہے لوگ بھی وہی ہیں اور یہ کب سے کب تک چلتا ہے یہ پانچ ساڑے پانچ چھ بجے تک چلتا ہے بھندارہ تو بھگوان کی اچھا سے جب تک چلتا ہے بلکل کیا دیکھ رہی ہے کہ لکھنو میں اس کا تو وشیش مہاتف ہے لیکن آپ بھیر میں یا کبھی لگتا ہے آپ یہاں پر آئے ہو کیسا لگتا جو آپ لوگ آتے ہیں ہر ایک دھرم کا لوگ آ رہا ہے بڑی خوشی سے آپ دے رہے ہو گرہن کرا پرشاہ ہمیں دھرم سے مطلب نہیں ہے کون کس دھرم کا آدمی ہے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے ہمارا دھرم ہے انسانیت ہم کسی سے پوچھ کے تھوڑی دیتے ہیں کہ کون ہو کون نہیں ہو سب لائن میں لگتے جاتے ہیں ہمارا کام دینا ہے بھگوان نے ہمیں بہت دیا ہے بہت کرپا کی ہے بس اسی میں سے ہم سماس کے لیے تھوڑا اپنی اور سے یوگدان کرنا چاہتے ہیں آج پوری سبجی میں دیکھ رہی ہوں کچھ لوگ بون دیا پوری سبجی کیسا لگتا ہے کہ آج بھگوان نے بہت کم لوگوں کو آشیرواد دیتا ہے کہ لینے والوں میں سے دینے والا بنایا نہیں نہیں بھگوان تو آشیرواد سب کو دیتا ہے دیکھئے آسمان سے پانی برستا ہے برابر کہیں اکٹھا ہوتا ہے کہیں بہ جاتا ہے یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم اس کو کتنا گرہن کر پاتے ہیں آپ نے بارٹی رکھ دیا تو پانی برسات کا اس میں بھڑ جائے گا آپ نے کچھ نہیں رکھا پانی بہ کے نالی میں چلا جائے گا تو یہ آپ کی چھمتا ہے آپ کی یوگیتا ہے کہ اس نے تو سب کو برابر دیا ہے آپ کتنا اس کو پکڑ پاتے ہو کتنا گرہن کر پاتے ہو بس تو میں پورا نام بتائیے میرا نام اندیرہ سنگھ ہے اور شروع میرے بیٹے نے کر آیا تھا روہ تویر سنگھ اچھی بات یہ ہے کہ جو لکھنوں کے مجھے لیا ہے مجھے لکھنوں کو سمجھ سکتا ہے کہ کتنا اچھا لگتا ہے یہ کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا آپ سے کار سے بھی لوگ اترتے ہیں دروازہ کھولتے ہیں اور پتہ لگا ہے کہ پنڈال ہے پرشاد بڑھ رہا ہے تو لوگ آتے ہیں بلکل بینہ کسی سنکوچ کے بینہ کسی اس کے گاڑیوں سے لوگ اتر کے آتے ہو اور لائن میں پرشاد لے آتے ہیں تو بنے رہی آنگامہ ٹائم اس کے سائے وہ لوگوں سے بات کی اور روہ جی کی ماتا جی سے بات کی یہاں آپ کا انتظار تھا اور کئی ورشوں سے یہ لگاتار بھنڈالہ ہو رہا ہے کیا کہنا جائے روہ جی کیسے شردہ ہوئی ہنمان جی کے پرتی آپ کی اور میں نے سنا کافی لمبے سمیں سے بھنڈالے کا یوجین آپ کرتے ہیں میں کافی ٹائم سے میں بجرنگ والی کی شرن میں ہوں اور بھگوان کو میں بہت مانتا ہوں آپ کے ہنمان سے تو مندیر اور نیم کرولی بابا بھی میں کافی ٹائم سے جاتا ہوں اور میری آستھا کافی ہے بھگوان کے پرتی تو میں آٹھ دس سالوں سے میں بھنڈالے سارے کرا رہا ہوں جتنے بھی بڑے بنگل ہوتے ہیں میں سارے بڑے بنگل آپ دیکھتی ہوں یہاں پر پرمنٹ لگا رہتا ہے تو میں اس بھنڈالے کا ایوجیت ہمیشہ کراتا ہوں روہی جی کہیں کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ماتا پتا جو کراتے ہیں تو وہ بچے پرمپرہ آگے لگے آپ کی پرمپرہ ماتا جی اور پتا جی یا ماتا جی اس چیز کو آگے بڑھا رہی کیسے آپ کو لگا پہلا ہے بھنڈالا آپ کی دوارہ جی جی پہلے ہاں یہ بھنڈالا سب سے پہلے میرے ہی مادھیم سے میں نے ہی سوچا تھا کہ یہاں پہ لوگ گریب ہیں کھانے پینے کو ہو تو کم سے کم اس بڑے بنگل کے شب افسر پر لوگوں کو کھانے کو مل جاتا ہے اور کم سے کم یہ بہت اچھا کار ہے اب تو بہت لوگ کرنے لگے ہیں کافی یہاں پہ بہت مطلب ہو گیا ہوگا نو دہ سال پہلے میرا پہلا بھنڈالا تھا تب میں نے پہلا کرایا تھا تو مجھے بڑا اچھا لگا تھا اس کے بعد سے پھر مجھے لگا کہ پہلا ہی کیوں جتنے بھی بھنڈالے ہوں سب کر سکتے ہیں تو تب سے میں لگاتار جتنے بھی بھنڈالے ہیں میں سارے یہاں پہ کرا رہا ہوں اور سارے لوگ ہمیں جان بھی رہے ہیں کمیشنر آفیس میڈیکل ہیل اور سیڈے رائی جتنے بھی ہیں سب لوگ جانتے بھی ہیں کہ میرا بھنڈالا ہے یہاں پہ ستھان کیسے چنا ستھان یہ ایک مندر ہے بابا جی ہے یہ پہلی بار یہ ملے ہم سے تو انہوں نے یہ کہا کہ کم سے کم جو ہے تو جب پہلی بار بھنڈالا ہے تو انہوں نے کہا کرو بیٹا اچھا کام ہے ہمیشہ کرائے کرو تو یہ مندر ہے بھگل میں سواس بہون کا تو تب سے ہم نے ستھان یہ اپنا لے لیا تو یہ اپنا گھر بنا لیا ہے تو اسی لیے میں اس کو پرمننٹ بھنڈالا جو ہے یہیں پہ اسی ستھان پہ میں کراتا ہوں ستھان پہ پرمننٹ یعنی کی یہ آپ بھی کے نام ہاں یہ ستھان بھنڈالا لگا ہے تو یہ روحید دوارا ہے ہاں یہ مطلب یہاں پہ بھنڈالا جتا بھی چلتا ہے سب لوگ جانتے ہیں یہاں سے لکھنوں چوک حضرت گنج یہ بھنڈالا ہماری مادم سے یہاں پہ چلتا ہے جو درشک آپ کو دیکھ رہے کیا کہنا چاہیں گے بھنڈالا شریف رام یا حنوان جی کے بھکت ہیں آپ اور کس طرح سے لکھنوں کا واتوارن آپ دیکھ رہے ہیں بڑلا ہوا ہے کیونکہ اس کا بڑا منگل ہے دوسرا دن ہے آج اور ہر جگہ بھنڈالے لگے رہے جی پہلے جب میں نے چالو کیا تھا تو کچھ ہی لوگ منگل کا بھنڈالہ کراتے تھے لیکن بیٹھے دو تین مرشوں سے میں دیکھ رہا ہوں لکھنوں میں بہت آیوجیت ہو رہے ہیں بہت لوگ اس میں پارٹسپیٹ کر رہے ہیں اور پروکی طریقے سے منا رہے ہیں بہت لوگ اچھا ہے اور یہ کار بھی اچھا ہے کم سے کم جو ہے بجرنگ والی کے آسٹھا پہ اور ہم لوگ کو بھروسہ بھی ہے بھگوان کے اوپر تو یہ اچھی بات جائے شریعہ بھگوان کے لئے